موسیقی جو شاید اب تک نہ کہیں آئی اور نہ کسی کو اس کا علم ہے کہ حافظ احمد صاحب کو داروم کا محتمیم نہ مولادا گنگوہی نے بنایا اور نہ شورا نے بنایا داروم دیوبن میں جو لوگ داروم کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تیرہ سو نو سے ایک اختلاف شروع ہوا تھا یہاں تک کہ تقریباً چار سال میں تین محتمیم بدلے گئے برخواست کیے گئے ایک محتمیم تو ایسے کہ اسی وقت وہ دیوبن چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تاہیات واپس نہیں آئے یہاں تک اختلاف بڑھا کہ حضرت معنی گنگوہی نے بہت زیادہ کوشش ہی لیکن بات قابو میں نہیں آئی تو حضرت معنی گنگوہی نے باقیدہ خط لکھ دیا تھا کہ داروم کے مدرسے کو بند کر دیا جائے اس میں تعلیٰ ڈال دیا جائے حالات قابو سے باہر ہیں پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں حضرت معنی کا وہ کون ہیں انہوں نے صرف دو آدمی جتنے بھی گروپ تھے تین گروپ تھے اس وقت تینوں نے یہ کہا کہ صرف دو آدمی ہیں جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور جن پر ہمیں سب کو پورا پورا اعتماد ہے وہ کون تھے ایک تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل جن جانوی جو مولانا علیہ صاحب کے والد تھے اور دوسرے تھے نباب یوسف علی خان نباب دتاولی جو نباب چھتاری کے دادا تھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان دونوں کی دیانت پر ان کے علم پر ان کے اخلاص پر اعتماد ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم سب ان کے فیصلوں کو قبول کریں گے جب انہوں نے یہ لکھ کر دیا تو حضرت گنگوہی نے ان کو دعوت دی مولانا اسماعیل صاحب یہاں دیوبند آئے اور آٹھ دس دن یہاں رہے اور یہاں رہ کر تمام فریقوں کے تمام ذمہ داروں سے ملے سب سے باتیں کی ان کی باتیں لکھیں تمام ریشٹر دیکھیں اور دیکھ کر مفصل ایک رپورٹ سیار کی اور پھر جو ان کے رفیق تھے نباب چھتاری انہوں نے بھی اس پر تسخت کیے حضرت گنگوہی نے بھی تفاق کیا کہ ٹھیک ہے جیسے چاہے کر لو مسئلہ حل ہونا چاہیے تو مولانا اسماعیل صاحب نے کیا کیا مولانا نے کہا کہ مدرسے کا پورا اسٹاف برطرف مدرسے کی شورہ برطرف جو میں کہتا ہوں وہ ہوگا انہیں کہے جی بالکل ہوگا مولانا نے نئی شورہ بنائی اور حافظ احمد صاحب کو دار علوم کا بہت امی مقرر کیا یہ سن تیرہ سو تیرہ کی دار علوم کی جرودات ہے اس میں تفصیل موجود ہے اور دار علوم کے محافظ خالے میں اس کی پوری فائل موجود ہے تو دار علوم کا یہ موجودہ جتہ نظام ہے شورہ کا تعلیم کا ترتیب کا یہ سب قسم مولانا اسماعیل دھنجانوی کا بنایا ہوا ہے جو مولانا علیہ صاحب کے والد تھے اور انہوں نے ہی مولانا احمد صاحب کو دے ہو